بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لئے حیران کن ہوں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل آئی لف دینی اسلام کو سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم دنیا بر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گے ناظرین اکرام اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت غاشیہ میں ارشاد فرمایا یہ لوگ اونٹوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں حدیث پاک میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو پس تم اس کی خدمت کرو بے شک اللہ ہی نے سواری دی ہے ایک اور حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اونٹ شایطین سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے جب تم اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی کتاہی نہ کرو ناظرین اکرام اونٹ کا شمار دنیا میں پائے جانے والے قدیم جانوروں میں ہوتا ہے اور صدیوں سے اونٹ انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے اونٹ سواری اور بطور گوشت خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے ایک عام شہد مند اونٹ چار سو پچاس کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے اور اس کی خال سے چمرے کی متعدد مصنوعات تیار کی جاتی ہیں اونٹ خوراک کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہانوں میں زخیرہ کر لیتے ہیں اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیئے زندہ رہ سکتے ہیں اس کے پنجے اسے ریت اور برف میں دنسنے سے بچاتے ہیں اور اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جلی ہوتی ہے خلاف چشم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سہرائی ریت اور گردو گبار سے محفوظ رہتی ہیں ناظرین جب ریت کی طفان آتے ہیں تو ان کے نتنے بند ہو جاتے ہیں تاں کہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے اونٹ کے ناک کے نتنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترشے ہوتے ہیں اسی وجہ سے کھلے نتنوں میں بھی ریت براہ راست جمع نہیں ہو سکتی اونٹ کو سہرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے اونٹ کی دو اقسام زیادہ مشہور ہیں پہلی قسم کے وہ اونٹ ہیں جن کی ایک کوہان ہوتی ہے دوسرے نمبر پر وہ اونٹ ہیں جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں اونٹ چالیس میل فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوتے ہیں یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور یہ ان ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے اونٹ کے ہونٹوں پر گدی نمہ کھال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں ان کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی انتریاں مضبوط ہوتی ہیں اونٹ ہر اس گاز پوس کو کھا لیتا ہے جن کو دوسرے جانور نہیں کھاتے ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ تین منٹ میں دو سو لٹر تک پانی پی سکتا ہے اتنی زیادہ مقدار میں کوئی اور جانور پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ناظرین اکرام حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آیا اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے پر وضو کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ اگر چاہو تو وضو کر لو اور اگر چاہو تو نہ کرو ضروری نہیں سائل نے کہا کہ کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا ہوگا سائل نے پوچھا کہ میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں فرمایا نہیں اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے اس نے پھر سوال کیا کہ کیا میں بکڑیوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں فرمایا ہاں پڑھ سکتے ہو ناظرین اکرام اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو واجب ہوتا ہے کیونکہ اس پر دو حدیثیں امدہ سندوں کے ساتھ ثابت ہیں اس حدیث کی شرعہ یوں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے پھر چاہے وہ گوشت جانور کے جسم کے کسی بھی حصے کا ہو مگر ہر حلال جانور کا گوشت ناکس سے وضو نہیں ہوتا ناظرین اکرام اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہے بعض ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سام کو زندہ نگلنا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات اونٹ سام کو کھا لیتا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے اونٹ اس حالت میں سام کے زہریلے اثر پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پی لیتا ہے مگر سراب نہیں ہوتا سام کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں سے آنسوں جاری ہو جاتے ہیں ان آنسوں کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے انہیں چمرے کی چھوٹی تھیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے یہ آنسوں سام کے ڈسنے کا مجرب علاج ہے ان آنسوں سے متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے